ارحمد اللہ ارحمد اللہ بلا عرمین والصلاة والسلام اماما بعد آج ہمارا آخری سلسلہ ہے تو انشاءاللہ دو ایسی شخصیت ہیں جو اپنے زمانے کی آخری شخصیت ہیں دو حکومتوں کی آخری شخصیت ان کا ہم آج ذکر کریں گے ایک ہے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد الحمیثانی اور دوسرے ہیں سلطنت مغلیہ کے آخری سلطان بہدر شاہ زفر دونوں اپنے اپنی سلطنوں کے آخری بادشاہ ہیں اور اس کے بعد دونوں کی سلطنتیں ختم ہو گئی یعنی کہ مسلمانوں کا دور ختم ہوا اور مسلمان زبال پذیر ہوئے مسلمانوں کے حکومت دونوں جگہوں سے سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی اور سلطنت مغلیہ ہندوستان سے ختم ہو گئی تو انہی دونوں کا ذکر آجی انشاءاللہ آخری ہمارا سلسلہ ہے تو آخری میں دونوں آخری والوں کا ذکر ہم انشاءاللہ کریں گے اسی مناسبت سے سب سے پہلے عبد الحمیثانی سلطنت عثمانیہ کے چوتیسویں سلطان تھے سلطنت عثمانیہ کے یعنی عثمان کے بعد پہلے عثمان اور دوسرے چوتیسویں نمبر پر سلطان عبد الحمیثانی ان کے والد سلطان عبد الحمیث اول وہ فرشٹ ہے یہ سیکنڈ ہے دونوں کا نام عبد الحمیث ہے تو وہ فرشٹ یہ سیکنڈ تو یہ چوتیسویں سلطان تھے اٹھارہ سو سیتیس میں آپ پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو یعنی کہ سرسٹ وغیرہ میں آپ کو اتخت نشی کیا گیا سلطنت عثمانیہ جب آپ نے سبھالی تو آپ کے جو بھائی تھے مراد خامس انہیں معذول کر کے آپ کو اتخت نشی کیا گیا آپ کو اتخت پر بٹھایا گیا اور اب جب اتخت پر بیٹھے تو یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئے جا رہی تھی ہر چہار جانب دشمن جو ہے متحد ہو رہے تھے اور دشمنوں کا ارادہ یہ تھا وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی حکومت ختم کر دی جائے خلافت ختم کر دی جائے حالانکہ ایک بات یاد رکھیں کہ خلافت تو تھی نہیں جسے ہم اسلام میں خلافت کہتے ہیں وہ خلافت نہیں تھی یہ تو سب باتشاہت کی خلافت یعنی نام تھا خلافت کا حالانکہ خلافت تھی نہیں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لئے قریشی ہونا شرط قرار دیا ہے جب تک بندہ قریشی نہ ہو خلیفہ نہیں ہو سکتا تو عالم اسلام کا خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جو قریشی ہو وہ قریشی نہیں جو ہندوستان کا قریشی وہ قریشی نہیں یہ اہل مکہ مدینہ کے یعنی مکہ کے رہنے والے خاندان قریش سے جس کا تعلق ہو حاشمی خاندان سے جس کا تعلق ہو وہ قریشی مراد ہے منہ تو ہمارے ہندوستان میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں قریشی تو ان کا ذکر نہیں برحال تو خلیفہ ہونے کے لئے قریشی ہونا ضروری تو وہ تو یعنی کہ ترکی ہیں تو ترکی تو قریشی تھے ہی نہیں ظاہر سی بات ہے تو اس وجہ سے وہ خلافت تو نہیں کہی جا سکتی جو خلافت اسلامی ہے اسے ہم نہیں کہا سکتے لیکن یہ کہ اس دور میں ویسے انہیں سلطنت عثمانیہ کہا جاتا رہا لیکن عبد الحمید ثانی جو آخری ہیں بادشاہ انہوں نے اپنے زمانے میں خلیفہ اور خلافت کا لفظ بہت زیادہ یوز کیا بہت زیادہ استعمال کیا ہر جگہ یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کی جگہ انہوں نے خلافت اسمانیہ خلافت اسمانیہ خلافت اسمانیہ کا لفظ استعمال کیا اسی طرح خلیفہ سلطان عبد الحمید خلیفہ تو یہ یعنی کہ مسلمانوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے خلافت کا نام دیا گیا انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا خلیفہ ہونے کا حالانکہ ان کی حکومت عالم اسلام تمام عالم اسلام کے مسلمان ان کی حکومت مانتے تھے اور انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کرتے تھے یہاں تک کہ جب برے اور مشکل حالات تھے اور وہاں بغاوت یعنی فیلی ہوئی تھی تو سلطان عبد الحمید کی مدد کے لیے اور خلافت اسمانیہ یا سلطانت اسمانیہ کو بچانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی بہت قربانیاں پیش کی ہے یہاں سے مال جمع کر کے روپیہ پیسہ سونا چاندی جمع کر کے سلطان عبد الحمید کو بھیجا کہ آپ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اپنی حکومت بچائیے کسی بھی طرح سے ورحال تو یہ سلطانت اسمانیہ کا زوال شروع ہو چکا تھا یعنی کہ ختم ہونا شروع ہو چکے تھی اس دور میں سلطان عبد الحمید ثانی جو ہیں وہ سلطانت اسمانیہ کے تخت پر بیٹھے اور آپ کی یعنی کہ انیس سو اٹھارہ سو سڑھ سٹھ میں جب آپ کو ہے وہاں کا تو عثمانی تلوار آپ کو پہنائی گئی آپ نے جو ہے اپنے زمانے میں یعنی بلقان کی بغاوت کو دور کیا ختم کیا اور اس کے علاوہ روس سے آپ کا یعنی آپ کی جنگ ہوئی تو روس کی جنگ میں جو ہے آپ کو کامیابی نہیں ملے ناکام ہوئے کامیابی نہیں ملی لیکن اس کے بعد یونان سے جنگ ہوئی اور اس یونان سے جنگ میں آپ کو کامیابی ملی آپ نے فتح حاصل کی اٹھانہ سو ستانوے میں نائنٹی سیون میں تو برحل یونان سے جنگ میں آپ کو کامیابی ملی اور اس کے بعد آپ نے بڑی کامیاب حکومت کی 32 سال کی حکومت تھی اور بڑی کامیاب حکومت رہی آپ نے بہت کام کی بہت زیادہ کام کی اور ان کاموں میں آپ نے جو ہے بہت سے یعنی اسکولیں قائم کی ہیں پرائیمری سیکنڈری اور بہت سے انیورسٹیز اور کالیج آپ نے تعمیر کروائے اور ترکی میں جاری کروائے آپ نے یعنی کہ ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں یونیورسٹی قائم کی ہے لوگوں کو تعلیم کی طرف توجہ دلائیں کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کرے تو ڈاکٹری لائن ہو چاہے میڈیکل یعنی میڈیکل سائنس ہو چاہے انجینئرنگ ہو آرٹس کومرز یہ ساری یعنی کہ فیکلٹیز آپ نے قائم کی اس طرح سے یعنی کہ فوجی کیمپ بھی آپ نے قائم کیے اور فوجی اکیڈمی آپ نے قائم کی تاکہ وہاں سے فوج کی بھی ٹریننگ لی جا سکے تو اس طرح آپ نے بہت سے کام کیے اس طرح بہت سے اس طرح اصلاحات کا کام چل رہا تھا وہ ساری اصلاحات کی جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی ان خرابیوں کو دور کیا آپ نے ریلوے ٹریک کا بھی کام کیا ریلوے لائن کا بھی کام کیا بغداد کی ریلوے لائن جو ہے آپ نے تعمیر کروائی اور ہجان یعنی کہ ترکی سے لے کر ملک شام تک آپ نے ریلوے لائن ڈلوائی ترکی سے ملک شام سیریا تک وہاں تک یعنی آپ نے ریلوے لائن ڈلوائی اور وہاں یعنی کہ حجاز مقدس جسے آج کل سعودی عرب کہا جاتا ہے اس کی طرف بھی یعنی کہ آپ نے لائن ڈلوائی اور دونوں کو ملا دیا یعنی سیریا سے ترکی والی جو لائن تھی اسے حجاز کی لائن سے ملا دیا ریلوے لائن کو تو اس طرح سے مدینہ منورہ تک یہ ریلوے لائن پہنچی اور اس زمانے میں آپ نے یعنی کہ مدینہ منورہ میں بھی بہت سے توسیع کام کیے ہیں بہت سے تعمیراتی کام مدینہ منورہ میں روز رسول پر بھی کیے اور ترکی کو ترقی دلانے میں یعنی آپ کا ایک ہی مقصد تھا کہ ترکی ترقی کرے اور امن و امان قائم رہے ترکی کے لوگ امن و امان اور امن و شانتی کے ساتھ رہے سلامتی کے ساتھ رہے آپ نے بہت سے ممالک سے معاہدے بھی کیے یعنی کہ فرینڈشپ بھی کی معاہدے کیے اور آپ نے امن و امان قائم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اندر اندر بڑی بغاوتیں فیل رہی تھی اور یہ بغاوتیں فیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں اسلامی قوانین یا اسلامی جو کلچر ہے وہ پسند نہیں آ رہا تھا بہت سے ایسے تھے کہ جو یعنی کہ فورینڈ کلچر سے متاثر ہوئے تھے انہوں نے فرنچ کا کلچر دیکھا فرانسیسی یعنی کلچر دیکھا اور وہ کلچر وہ لانا چاہتے تھے ترکی میں کہ جیسے فرانس میں ملکل آزاد رہتے ہیں عورتوں کو بھی آزادی ہے مرد بھی آزاد اور یہ ساری کوئی پابندی نہیں اسلامی کلچر سے دور یعنی کہ انہیں اسلامی کلچر نہیں پسند تھا تو ایسے لوگوں نے بغاوت کی ہوئی تھی ترکی ہی میں اندر ہی تو یہ اندرونی جو بغاوت تھی وہ جو ہے سرطنت عثمانیہ کے خاتمے کا سبب بنی اور انہی نے جو ہے انہی لوگوں نے انیس سو آنٹھ میں بغاوت کی بارہ دن یا گیارہ دن تک یہ بغاوت چلی اور بڑا خون خرابہ ہوا بہت زیادہ خون خرابہ ہوا اور اس کے بعد پھر سلطان عبدالحمی ثانی کو قید کر لیا گیا اور قید کرنے کے بعد پھر یونان کے قید خانے میں ڈالا گیا پھر وہاں سے یعنی کہ یونان کا وہ علاقہ پھر ترکی سے آزاد ہو گیا تو پھر انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا اسطنبول میں تو انیس سو بارہ میں انیس سو آٹھ میں یعنی کہ بغاوت ہوئی اور انہیں قید کیا گیا پھر انیس سو بارہ میں ترکی میں اسطنبول میں لاکر آپ کو قید کر دیا گیا محل ہی میں آپ کے محل ہی میں قید کیا گیا اور وہاں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آپ نے آخری ایام گزارے آپ یعنی کہ شاعر بھی تھے اور آپ نے بہت سے کتابیں بھی تصنیف کی ہیں آپ کو پڑھنے کا بھی بڑا شوق تھا ہمیشہ آخری جو ایام تھے جو نظر بند کے تھے محل ہی میں نظر بند تھے تو ان ایام میں آپ نے شعر و شاعری کی ہے آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا اور آخری ایام اس طرح گزارے اور انیس سو اٹھارہ میں آپ کی وفات ہو گئی انیس سو اٹھارہ میں جب وفات ہوئی تو آپ کے بعد پھر آپ کے لڑکے محمد خامس کو تخت پر بٹھایا گیا لیکن وہ چند سال بیسے ایسی حکومت کی ہے نام کی اور اس کے بعد انیس سو تئیس میں بریٹش نے بریٹن نے مصطفیٰ کمال پاشا عطا ترک کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا کہ اب کوئی سلطنت نہیں اب جمہوری حکومت ہے جسے گھنٹنٹر کہتے ہیں جمہوری حکومت ہے انتخابات اور الیکشن ہوں گے اور الیکشن کے ذریعے سے ہوں گا سارا کانا تو برحال انہوں نے عبدالحمید ثانی نے بہت سے کام کیا تھے ترکی کا آئین قانون بھی انہوں نے وضع کیا تھا لو کالیج بھی بنوائے تھے یہ سارے کام کاج انہوں نے کیے تھے پارلیمنٹ تعمیر کروائی تھی پارلیمنٹ بنوائی تھی یہ سارے کام کاج ان کے زمانے میں ہوئے تو یہ جو ہے ایک سنہری دور تھا ترکی یعنی سلطنت عثمانیہ پہ جو ختم ہو گیا اور انیس سو تیئیس میں جو ہے ترکی پر بہت سی پابندیاں بھی بریٹش کی جانب سے جو ہے آئیت کی گئی اور وہاں بہت آزادی ہو گئی اسلامی کلچر پر پابندی لگا دی گئی داڑی پر یعنی کہ پابندی مصطفی کمال پاشا آتا ترک جو تھا وہ نام کا مصطفی کمال پاشا صرف نام کا مسلمان تھا تھا بالکل یہودیوں کا ایجنٹ تو یہ ایک ایسا بندہ کہ جس نے یعنی انیس سو تیئیس میں فنٹی تھری میں اس نے حکومت سبھالی وہ یعنی کہ وہاں کی گورنمنٹ میں آیا اور اس نے ازان پر پابندی مسجدوں میں نماز پر پابندی ڈاڑی رکھنے پر پابندی اسلامی لباس پر پابندی ہجاب پر پابندی یعنی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس پر پابندی نہ ہو ہر چیز پر پابندی اس نے آئیت کر دی اسلامی کلچر پورا اسلامی کلچر ختم کر دیا اور فرنش کلچر کو اس نے وہاں پر رائچ کیا فرانسیسی کلچر اس نے رائچ کر دیا لوگوں میں بہت زیادہ فہاشی اریانی بلکل ننگا پن آ گیا تو لوگ جو ایاشیوں میں پھر ڈوب گئے اور پھر اس کے بعد اب ہی ایک نیا دور پھر شروع ہوا ہے طیب رجب اردوغان کا زمانہ اور ان کے زمانے میں اب دوبارہ ترکیوں کے دلوں میں اسلامی کلچر سے محبت پیدا ہوئی ہے اور رجب طیب اردوغان ان کی حکومت بچانے کے لئے جب فوج نے ان کے خلاب بھی بغاوت کی تھی تو ان کی حکومت بچانے کے لئے عوام عوام یعنی کہ لوگ عام لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر اترے اور فوج کے ٹینکروں کے سامنے لیٹ گئے تھے کہ اگر تمہیں پارلیمنٹ تک پہنچنا ہے رجب طیب اردوغان کی حکومت گرانی ہے تو ہماری لاشوں پر سے گزرنا ہوگا تمہارے ٹینک جو ہمارے جسموں کے اوپر سے گزریں گے تب جا کر کچھ ہو سکتا ہے بغاوت ہو سکتی ہے برہنال تو عوام نے مل کر اس بغاوت کو ناکام کر دیا اور آج تک ابھی رجب اردوغان کی حکومت باقی ہے تو انہوں نے تھوڑا سا اسلامی کلچر کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے اللہ تعالیٰ اور بہدر شاہ زفر جو ہے آپ کا بھی یہی دور ہے جو یعنی کہ ان کا عبدالحمی ثانی کا دور ہے وہی ان کا بھی دور ہے یعنی وہ انیس سو اٹھارہ سو یعنی کہ سیتالیس میں تو یہ اٹھارہ سو بیالیس میں یا اس طرح سن میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے یعنی کہ اپنے باپ دادا کی حکومت جو ہے وہ سنبھالی تو اس وقت ہندوستان پر اسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا آپ کی حکومت جب آئی ہے آپ تخت نشی ہوئے تب تک یعنی آپ کو جو ہے اس حال میں ہندوستان ملا ہے کہ اسٹ انڈیا کمپنی آ چکی تھی کئی شہروں پر اس نے قبضہ کر لیا تھا تو آپ کی جو حکومت تھی وہ چند شہروں پر آپ کی حکومت تھی پورے ہندوستان پر مغل سلطنت کی حکومت نہیں تھی چند شہروں پر آپ کی برائے نام حکومت تھی یعنی دہلی میں سمجھو کہ آپ کو چیئرمن کا جاتا تھا جیسے آج کل چیف منشٹر ہوتا یا اس طرح تو آپ کو دہلی کا چیئرمن وہ جو بادشاہت تھی وہ دیرے دیرے ختم ہو رہی تھی تو اس حال میں آپ تخت نشی ہوئے ہیں اور جب آپ تخت نشی ہوئے تو اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے بڑھنا شروع کیا انگریزوں نے اسٹر انڈیا کمپنی کے نام سے بہت سے شہروں پر قبضہ کرنا شروع کیا تو اٹھارہ سو ستاون میں جو پہلی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف لڑی گئی اس کے دو سب سے بڑے سبب تھے دو بڑی وجہ ریزن تھے انگریزوں کے خلاف جو ہے اٹھارہ سو ستاون میں جو جنگ آزادی لڑی گئی اس کے سب سے بڑا سبب پہلی یعنی کہ وجہ یہ تھی کہ اسٹر انڈیا کمپنی نے بہت سے شہروں پر قبضہ کر کے حکومت جمالی تھی آئی تھی تو صرف کمپنی کے طور پر لیکن پھر حکومت کا اعلان کر دیا کہ ہماری حکومت ہے اور فوج قائم کر دی فوج یعنی انگلینڈ سے لاکر رکھ دی تو ایک وجہ یہ بھی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کارتوس کے جس میں یعنی کہ وہ سور کی چربی وغیرہ استعمال کی جاتی تھی وہ یعنی کہ موہ سے اسے کھول کر پھر بندوق میں رکھنا پڑتا تھا تو یہ دو وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے بغاوت ہوئی اور بہت سے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جو انگریز فوج میں تھے انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تو اٹھارہ سو ستاون میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف یعنی کہ بغاوت کی گئی تو اس میں اس بغاوت کے جو یعنی کہ سربراہ تھے قائد تھے وہ بہتر شاہ زفر تھے اٹھارہ سو ستاون میں آپ کی عمر جو ہے نا اٹی ٹو یارز تھی بیاسی سال کے عمر تھی تب آپ نے قیادت کی ہے یہ جنگ آزادی کی قیادت کی اور اس وقتے جو ہے آپ نے انگریزوں کے خلاف جب یہ کاربائی کی ہے اور آپ کا نام آیا آپ پر مقدمہ چلا گیا ویسے یعنی کہ آپ پہلے تو فرار ہو گئے جب پتا چلا انگریز یعنی کہ قید کرنے کے لئے تو فرار ہو گئے لیکن بعد میں انگریز نے اعلان کروایا ہر جگہ یعنی کہ چھپوا دیا اور اعلان کروایا اخباروں میں اعلان کروایا کہ بہتر شاہ زفر کو جو ہے ہم آزاد کر دیں گے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا انہیں یعنی چھوڑ دیا جائے گا ان پر کوئی کاربائی مقدمہ نہیں کیا جائے گا تو بہتر شاہ زفر جو ہے پھر نکل کر سامنے آئے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے اچھی بات ہے انہوں نے یعنی زمانت دیوئی ہے کہ وہ کوئی کاربائی نہیں کریں گے جب انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا تو انہوں نے جیل میں ڈال دیا پھر وہاں سے رنگون بھیج دیا اور رنگون بھیجا رنگون میں قید کر دیا اور رنگون میں قید کرنے کے بہن نہیں اٹھارہ سو اٹھاون میں آپ کو قید کر دیا گیا رنگون میں رنگون کی جیل میں تو آپ کے چار بیٹے تھے ان چاروں بیٹوں کو بھی قید کر لیا گیا اور پھر ایک صبح ایسی بھی آئی کہ جب یہاں کا یعنی جو وہاں کا حاکم تھا افسر تھا جس کا نام ہیڈسن تھا اس نے آپ کے چاروں بیٹوں کے سر کاٹے اور ان کا گرم گرم خون جو ہے وہ چلو میں لے کر اس نے پیا اور پی کر یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں اگر ہمارے خلاف بغاوت کی تو ان کا یہی انجام ہوگا اور پھر اس کے بعد ان چاروں کے سروں کو ایک خونچے میں سجا کر بہدر شاہ زفر کو صبح کے ناشتے میں پیش کیا گیا تھا انہوں نے اپنے ان چاروں بیٹوں کے سر دیکھے یہ بھی ایک بہدری کا کارنامہ تھا انہوں نے اپنے بیٹوں کے چاروں بیٹوں کے سر خونچے میں دیکھے تو اس کے بعد آپ نے یعنی کہ رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تو ان کی شہادتوں کو بھی قبول فرما اور آپ نے یعنی کہ اس وقت یہ بات کی کہ اے تیمور کی اولادوں تیمور کی اولاد جو ہے اسی شان کے ساتھ مرتی ہے تیمور کی اولاد اسی شان سے مرتی ہے کہ وہ سر کٹا دیتی ہے لیکن سر جھکاتی نہیں ہے سر کٹا دیتی ہے لیکن سر نہیں جھکاتی تو برحال یہ جو ہے یعنی اس کے بعد پھر ان چاروں کے سروں کو خونی دروازہ نام کہے کہ دروازہ تھا گیٹ تھا وہاں پر لٹکا دیا گیا اور آپ کے دھڑوں کو بھی یعنی کہ چوراہے پر لٹکا دیا گیا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو لوگ ڈریں خوف کھائیں لیکن اس کے بعد پھر ہندوستان کے عوام جو ہے وہ ڈرنا بند ہو گئی انہوں نے یہ ایک بغاوت جو انہوں نے کی تھی اس کے بعد سے فتوہ سب سے پہلے جو ہے علمہ فضل خیر آبادی نے دیا تھا انگریزوں کے خراب اور اس کی قیادت جو ہے بہدر شاہ زفر نے کی تھی تو اس کے بعد ہندوستان کی عوام میں ایک جذبہ پیدا ہوا ایک جوش پیدا ہوا کہ نہیں انہیں باہر نکالنا ہے اس سے پہلے تک تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان کی فوج میں انگریز فوج میں شامل ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد ایک جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں ہندوستان سے باہر نکالنا ہے اور آزادی ہند کا نعرہ مسلمانوں نے دیا کہ ہمیں ہندوستان کو آزاد کرانا ہے تو برحال یہاں پر دو معاملے چڑھ رہے تھے ایک آزادی ہندوستان اور ایک خلافت بچاؤ تحریک تحریک خلافت یہ دونوں معاملے ایک ساتھ تھے چڑھ رہے تھے اور مسلمانوں نے دونوں طرف توجہ دی ہے دونوں طرف حالانکہ وہ بھی نہ بچ سکے یہ بھی نہیں بچ سکے انگریزوں کے حکومت آئی لیکن کہنے کی بات یہ کہ اسی یعنی یہ بنیاد تھی اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت اس کے بعد جو ہیں یہ لڑائی چلتے چلتے انیس سو سیتالیس میں ہندوستان آزاد ہوا تو انیس سو سیتالیس پندر آگست کی آزادی کی بنیاد جو ہے وہ اٹھارہ سو ستاون میں اس بغاوت سے رکھی گئی تھی تو حضور شاہ زفر نے یعنی کہ اس کے بعد انیس اٹھارہ سو ایک سٹھ میں یعنی اٹھارہ سو اٹھاون میں قید کیا گئے تھے تو اٹھارہ سو ایک سٹھ میں آپ کی بھی وفات ہو گئے رنگ گنہی میں آپ کی وفات ہوئی وہیں پر آپ کا مقبرا بھی ہے وہیں پر آپ کو دفن بھی کیا گیا اللہ محفظ لہے خیر آبادی کی بھی قبر وہیں پر موجود ہے تو برحال اس طرح یہ دو اسلامی سلطنوتوں کے آخری بادشاہ تھے بادشاہ تھے جن کے یہ حالات تھے دونوں نے بڑی بہادری سے اپنی زندگی گزاری ہے دونوں نے اپنے زمانے کے جو حالات تھے ان کا مقابلہ بڑی بہادری اور حمد سے کیا لیکن خیر جو تقدیر تھی ویسا ہوا اور دونوں سلطنتیں ختم ہو گئی اللہ تبارک وطالع پھر مسلمانوں کو اہل اسلام کو وہ ماضی والی شان و شوقت عطا فرمائے وآخرت آوان رحم دل رب العالمین اسلام علیکم ورحمت 좋다